جی یہ تھی پاکستانی ٹیم مرہوم کیونکہ ایسی پرفارمنس کے بعد وہ ان کو مر جانا چاہیے یار ایک سو بیس کا ٹارگٹ ایک سو بیس کا ٹارگٹ آپ کے پاس جارہ کھلاڑی ایسی نہیں ہے جو بارہ رنس بنا سکے یار ایک کھلاڑی بارہ رنس بنا سکے دس کھلاڑی بارہ رنس بنا سکے ایسا کھلاڑی نہیں ہے لانت ہو یار تم لوگوں پر تمہاری بیٹنگ لائن پر تمہارے سٹار ہونے پر اماد وصیم اماد وصیم کو واپس لاؤ اماد وصیم کو واپس لاؤ Johnny لے لے اے واپس کیا کیا اس نے اماد وصیم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکسٹری کاور میں تمہاری ٹھپی رہتی ہے ہر چھوڑ تم ہر چھوڑ تم ایکسٹری کاور پر لگا رہے ہو یار تم تہیس بالوں پہ پندر آران تہیس بالے تم کھاگے تمہاری اوقعات ہے تہیس بالوں کی ٹی ٹونٹی میں ورلڈ کپ میں تمہیں تھئیس بولے کھیلنے کو گلیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور بابر رزوان فخر میں ان سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یار کوئی ادھر تھوڑا سا گلاس لو پانی لو تھوڑا سا اور بیچ میں تینوں ڈبوکی مارو لانت ہو یار تم پہ انڈیا ٹیم انڈین ٹیم کی ہوا بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے انڈین ٹیم میں کیا ہے یار ایک بھمرہ ہے ان کے پاس اور کوئی بولر ہی نہیں ہے ان کے پاس ایک سو بیس بھی سپیٹ کے بولر ہیں ان کے پاس تو تم لوگوں سے ایک سو بیس رنز نہیں بنایا اور یار تم سے اچھی تو یو ایس اے کی ٹیم ہے جس نے تم لوگوں کو چپیڑے ماری ہے گراؤن میں وہ ٹیم اچھی ہے اور بولر کیا کریں یار محمد عمر کیا کریں شہینشاہ فریتی نسیم شاہ کیا کریں یار وہ آپ کو آؤٹ کر کے ایک سو بیس میں اتنے انڈین ٹیم کی اتنی بڑی بیٹنگ لائن کو آؤٹ کر کے آپ کو دے دی اور آپ سے ایک سو بیس رنز نہیں بنایا ٹانگوں سے بیٹ نکلتا ہی ہے تمہارے رزوان رزوان کی میں بات کر رہا ہوں محمد رزوان کی کہ ٹانگوں سے تمہارا بیٹ نکلتا ہی نہیں ہے بیتالیس بالوں پہ تم نے اکتیس رنز بنایا اور جب تم لوگوں کی ضرورت تھی جب تمہاری ضرورت تھی تم آؤٹ ہو گئے بھائے مو اٹھا کے چلے گیا پورے سول آور کھا گئے تم یہ پاکستان کی کرکٹ جار یہ وہ ٹیم ہے جس سے اگلے خوف زدہ ہوتے تھے کبھی اس ٹیم سے خوف زدہ ہوتے تھے یہ ٹیم ہے باور آزم تم لوگ تمہیں تو شرم سے ڈون کرنے کا مقام ہے یار اکھلاری آپ کے یار اکھلاریوں سے ایک کھلاری سے آپ کو بارہ رنز نہیں منتے یار اکھلاری منتے دس بالوں پہ دس آوروں میں آپ نے پچاس رنز کر دیا تھا ایک کھلاری آؤٹ تھا اور ساٹھ بالوں پہ ستر رنز رہتا تھا تو نو کھلاریوں میں اتنی ابلٹی نہیں ہے کہ ساٹھ بالوں پہ ستر رنگ بنا سکے یار تم لوگ ٹی ٹونٹی کھیل لیں گے ورلڈ کپ امریکہ میں یار ساری ٹیم کو پہلے چاہیے ڈمیسٹک کھیلے اب بابا رازم کو پہلے چاہیے پہلے ڈمیسٹک کھیلے سی کے آئے ان کو پتا ہو کہ بی سور کی گیم کس طرح کھیلی جاتی کون سی سیچویشن میں کون سا رنز کیے جاتے ہیں انڈین ٹیم کو مبارک ہو مبارک ہے آپ کو تو پہلی بھی پتا ہوگا کہ پاکستانی کرکٹیم کا حال ہی ہے ورلڈ کپ میں یہ تو جیت ہی نہیں سکتی ایک میچ ہم لے کے گھوم رہے ہیں دوزار اکیس کے ورلڈ کپ کا جو ایک سے مباون والا وہ ہم بار بار ابھی پھر دو سال وہ ہی دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ اتنی یادوں پہ گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں نئی یادیں نہیں دینی اس طرح کی یادیں ہیں ہم جب میچ دیکھتے ہیں ہمارا بلڈ پیشر اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے رہتا ہے ہارڈ اٹیک ہونے کا اچھا رہتا ہے ہمیں اور تم لوگوں کو پرواہ ہی نہیں تم لوگ ادھر بیچ کی فیز بھی لے رہے ہو امریکہ گھوم بھی رہے ہو اور پچیس پچیس ڈالور بے سیلیفیاں اور آٹوگراف بھی دے رہے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو شرم کرو صحیح لے کرتے ہیں یار انڈین کے فینس انڈین فینس صحیح کرتے ہیں اور انڈیا کی ٹیم بھی ہم ہاری ٹیم پہ بھاری ہے اور انڈین کے فینس بھی انڈین فینس بھی ہمارے فینس پہ بھاری ہو گئے ہم کیا بولیں گے یار کہ ان کو ہم کس طرح ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ ہم اب خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے آپ کی پرفارمس دیکھیں تو یہاں چلو ٹھیک ہے آٹھ کلڑی آؤٹ ہوئے آپ ایک رنج سے آخری بال بھی نیچ جیت جاتے یار ہے رہے ہمارا سارا کچھ ہماری بیماریاں ساری ختم ہو جاتے ہیں لانت ہو یار تم لوگوں کی پرفارمس پہ تم لوگوں کی بیٹنگ پہ صحیح ہوا ہے آپ کے ساتھ اور اسی طرح کی پرفارمس ہوگی یہی شداب کے ساتھ محمد عماد وسیم کے ساتھ آپ چلو آگے محمد افتخار کو یار تم لوگوں نے پورا ٹوٹلی ویسٹ کر دیا جب وہ بچارہ آتا ہے آپ اس کے لیے بچا کے رکھی ہوتے ہیں آٹھ بالیں بیس رنس اب وہ کیا کریں پہلی بال پہ آکے کس طرح چھکا لگا ہے تیسے چوتے نمبر پہ وہ کھیلے والا کھیلاری ہے اس سے پہلے آپ آٹ آف پرفارمس نہ اہل آدمی جو بالکل ہی نہ اہل ہے شداب خان آپ اس کو بیج رہے ہو عماد وسیم جس کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے جو دو تین سال ہوگے کرکٹی نہیں کھیلا جو ریٹیر ہوگے بیٹھا ہوا تو اس کو دوبارہ گھنچ کے لیا ہے جیسے کوئی بڑا کوئی ویم ریچرڈ ہے یہ امیچ عماد وسیم کے نام سے پیچانا جائے گا محمد رزوان کے نام سے پیچانا جائے گا باپر آزم کے نام سے پیچانا جائے گا وہ شداب خان تو ہے ہی موک اللہ کا کٹ کل دی ہے تم لوگوں نے اب ورلڈ کپ سے واپس آ کے اس کو شداب خان اور عماد وسیم کو ان کو کچھرے کے ڈبے میں پھینکو اور کوئی ایسے کلاری لے کے آو جاؤں بڑا آدمی تو آپ کا میچ دے کی نہیں سکتا دل کا کمزور آدمی تو آپ کا میچ دے کی نہیں سکتا کیونکہ اسے پاکستان سے محبت ہے اپنی ٹیم سے محبت ہے لیکن تم لوگوں کو تک فروا نہیں ہے کھلو اور انجوائے کرو اپنا ابھی انجوائے کرو دو میچ اور کھلو آر جاؤ جیتوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ابھی تک آپ کا جا کے میچ دیکھ رہے ہیں رات کا ایک بجے کا ٹیم ہے اور ہم صرف آپ کی جیت کو انجوائے کرنے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہماری ساری نین برباد کر دیا ہمیں لگا تھا کہ آج پاکستان جیتے گا تو ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کو معاف کر دیں گے پیشلی پرفارمنس سے لیکن ابھی یہ معافی کے لائق نہیں ہے یہ پرفارمنس اور انجوائے کرو ابھی کل بیس ڈالر اپنا ریٹ رکھ لینا کیونکہ ابھی فینس بھی آپ کو پچیس ڈالر نہیں دیں گے